سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدی حیثلی میں ہوں زیشان بشیر یوٹیوب پر براہ رات سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جاننے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خصوصی عدالت کے تین نکٹی بینچ نے پرویز مشرف کے خلاف چھ سال بعد فیصلہ سنا دیا خصوصی عدالت نے آٹیکل چھ کے عداری کا جنب ثابت ہونے پر سابق صد پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی جسٹس وقار احمد سیٹ نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا جسٹس نظر اکبر نے ریمارکس یہ کہ پرویز مشرف چھ مرتبہ تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کرانے کا موقع ضائع کر چکے اس لئے سپریم کورٹ تین سو بیالیس کے بیان کا حق ختم کر چکی ہے فیصلے میں ایک جج نے اختلافی نوٹ بھی دیا پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں دھن چھا گئی لاہور اور گرد و نواح میں دھن کا راج برقرار ہے لاہور سے اسلام آباد اور لاہور سے ملتان موٹروے ٹرافیک کے لئے بند کر دیے گئے ہیں ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق لاہور موٹروے ایم دو پر حد نگاہ صفر ہے قصور حافظ آباد اوکارا ساہیوال حویلی لکھا حجرہ شاہ مکین کوٹ رادا کشن مانگا منڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں ہیں دوسری جانب خیرپور ناتھن شاہ کنکوٹ مہراپور بھوٹ کی خیرپور اور سن کے دیگر اجلا میں دھن چھا گئی ہے موٹروے پولیس نے شہریوں کو محتاج ڈرائیونگ کی ہدایت بھی کی ہے لاہور میں دھن کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس کیا صورتحال ہے اس وقت لاہور میں جی بالکل سبائی دارہ حکومت لاہور میں آج بھی شدید دھن دیا موٹروے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ہے تقریباً دس بجے کے قریب موٹروے کو اسلامباد کے لئے بند کیا گیا تھا اور تقریباً پونے دس بجے کے قریب لاہور سے ملتان موٹروے کو بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا تھا نو بجے کے قریب جو ہے موٹروے پر دھند پڑھنا شروع ہوئی تھی جس کے بعد موٹروے پولیس کی طرف سے ایک ٹریفل ایڈوائز نے جاری کی گئی تھی لوگوں سے کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ موٹروے پر سفر کرنے سے اجتناب کرے کیونکہ جو حد نظر تھی موٹروے پر وہ تیزی سے کم ہو رہی تھی موٹروے پولیس کے اس خوالے سے کہنا ہے کہ ان کی جو ایس اوپیز ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ جب تک دھند کم نہیں ہو جاتی اور جو حد نظر ہے اس میں بہتری نہیں آ جاتی اس حد تک کہ کوئی جو گاڑی ہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہوں تب تک موٹروے کو ٹرافک کے لیے نہیں کھولا جائے گا آج دوسرا روز ہے کل بھی موٹروے کو شدید دھند کی وجہ سے جو ہے بند کر دیا گیا تھا اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل بھی شدید دھندی جو کہ صبح نو بجے تک جاری رہی تھی اور آج بھی محکمہ موسمیات کے طرف سے یہی پیشنگوئی کی جاری ہے کہ یہ دھند کا سلسلہ جو ہے یہ صبح دیر تک جاری رہے گا جی وقاس بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لاہور میں دھند کے باعث فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر ہے رنوے پر حد نگاہ کم ہونے کے باعث کئی پروازے منسوخ کر دی گئی ہیں دوسری جانب خیبر میل ہزار ایکسپریس دیزگام ایکسپریس فرید ایکسپریس باہودین زکری ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار ہیں مارے نمائندے سعید احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں سعید بتائے گا کون کون سی فلائٹس ہیں جو کہ ڈیلے ہوئی ہیں جبکل رامہ اکمال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو ہے خد نگاہ کم ہونے سی وجہ سے جو فلائٹ آپریشن ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے اور ائرپورٹ ذرائع کے مطابق اس وقت لاہور ائرپورٹ رندے کے اوپر جو خد نگاہ ہے وہ چھے سو میٹر سے بھی کم رہے کہ جس کے باعث دمام سے آنے والی پرواز ایکس وائے آٹھ ہاتھ تین کو جو ہے وہ منصور کر دے گیا ہے جبکل رہاہ ایکس وائے آٹھ ہاتھ چار کو بھی منصور کیا گیا ہے دوسیانے دون کے باعث لاہور سے جدہ جانے والی جو پرواز پی کے سات پانچ نو ہے اس کو جی بھی منصور کرنا پڑا ہے جبکل یہی کرنا ہے وہاں پر موجود فلائٹنگ پاری کا کہ ریاض سے آنے والی پرواز ایک سوائے تین ایک ساتھ ہے وہ ساڑھے پانچ گھنٹے تقریب کا شکار ہے بتائی جارہی ہے جبکہ ریاض جانے والی ہی پرواز ایک سوائے تین ایک آٹھ جو ہے وہ ساڑھے پانچ گھنٹے کی تقریب سے لاہور سے ہے وروانہ ہوگی اور ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ دن میں کے باعث جو حد نگاہ کام ہونے سے جو وہاں پر موجود جدید آئی ایل ایل ایس کیٹھ سسٹم ہے وہ فنکشنل کر دیا گیا ہے اور جن تیاروں کے اندر جدید آئی ایل ایس کیٹھ سسٹم موجود ہے وہ تیارے ہیں وہ لاہور ایرپورٹ پر لینڈ بھی کر سکیں گے اور یہاں سے ٹیک آف بھی کر سکیں گے لیکن جن تیاروں میں یہ جدید تکنیلوجی موجود نہیں ان کو یا تو منصوب کر دیا گیا ہے یا پھر ان کو جو ہے وہ تاکھی کا شکار ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تین سے زائد جو پروازیں ہیں ان کے شیڈول ہیں پی آئی اے نے وہ تبدیل کر دی ہیں تاکہ جیسے ہی لاہور ایرپورٹ پر حد نگاہ میں بہتری آئے گی اور دن میں کمی آئے گی تو ان کی تیاروں کی لاہور ایرپورٹ پر لینڈنگ اور وہاں سے ٹیک آف کی اجازتہ انہیں دی جائے گی لہذا لاہور ایرپورٹ پر جن تیاروں کے اندر جدید سسٹم موجود ہے ان کے لیے مکمل طور پر لاہور ایرپورٹ ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے تبکہ اگر بات کریں جن تیاروں کے اندر جدید آئی اے سسٹم موجود نہیں وہ تیارے یا تو اسے عدد پروازیں ہیں وہ تحقیقہ شکار بتائی جا رہی ہیں یا پھر چار سے زائد پروازیں ایسی ہیں جن کو مکمل طور پر منصور کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے سعید احمد بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مدھر اسلامباد راولپنڈی میں آج موسم خوشک اور سرد رہے گا لاہور ملتان گرجانوالا سرگودھا ساہی وال میں صبح کے اوقات میں دھن چائے رہے گی اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا خبر پختونخواہ اور بلوچستان کے مختلف اصلہ میں بھی موسم خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے اسلامباد راولپنڈی میں موسم خوشک اور سرد رہے گا لاہور ملتان گرجاوالا سرگودھا ساہیوال میر سب کے اوقات میں دھنچائی رہے گی اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خوشک اور سرد رہے گا جبکہ خبر پکتونخواہ اور بلوچستان میں بھی مختلف اسلامی موسم خوشک اور سرد رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے سیکیٹری ایوییشن حسن ناصر جامی کو ڈی جی سی اے اے کا اضافی چارچ دے دیا گیا ہے حسن ناصر جامی کو ڈی جی سیول ایوییشن کا عہدہ تین ماہ کے لیے دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق حسن ناصر جامی مستقل ڈی جی کی تائیوناتی تک ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے سیکیٹری ایویشن حسن ناصر جامی کو ڈی جی سی اے اے کا اضافی چارچ دیا گیا ہے حسن ناصر جامی کو ڈی جی سیول ایویشن کا عہدہ تین ماہ کے لیے دیا گیا ہے اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے مطابق حسن ناصر جامی مستقل دی جی کی تائیوناتی تک ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے ان کی تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے حسن ناصر جامی کو تین ماہ کے لیے دی جی سیول ایوییشن کا اضافی چارج دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے راولپنڈی میں تھانا لوی پھر کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں نے سپیشل پروسیکیوٹر نیب واسک ملک پر فارنگ کی ہے واسک ملک حملے میں محفوظ رہے تاہم گاڑی کو دو گولیاں لگی ہیں واسک ملک کہتے ہیں کہ دھمکیوں سے پولیس کو آگاہ کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے سدام مانگر سے جو کہ اس وقت واسک ملک کے ساتھ ہی موجود ہیں سدام آگاہ کی جئے گا کیا معاملہ ہے آج بلکل تھانا لوی بیر کے علاقے میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے العزیزیہ ریفرنس کے جو پروسیکیوٹر ہیں واسک ملک ان پر قاتلانہ جو وہ حملہ کیا گیا ہے یہ وہ گاڑی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں این کے ایٹ سیون زیرو نمبر کی یہ کار ہے جس میں وہ سوار تھے میرے ویڈیو جنرلیس اگر آپ کو یہ مناظر دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گولیاں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں پہلی گولی سے یہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تارگٹ کیا گیا ہے دوسری گولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اس واقعے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بلکل ٹرینڈ جو ہے وہ کام کرنے والے تھے ہیڈ کو شوٹ کرنے کی بھی کوشش کی گیا اور اسی گاڑی میں سوار تھے اس وقت ہمارے ساتھ واسق ملک بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اسام لیکن سر سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا اور کس وقت پیش آیا میں واپس گھر آ رہا تھا کام سے تو یہ سوانگ گارڈن کروس کر کے تو نیول انکریج کا جو فلائی آور ہے اسے تھوڑا سا پہلے ایک پول ہے وہاں پر جب میں پہنچا تو میرے آگے دو موٹسائیکل سوار آئے موٹسائیکل کے اندر کوئی لائٹ شیڈ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی یہ چانک سے سامنے آیا تو جیسی وہ سامنے آیا تو میں نے گاڑی ہلکی کی جب میں نے گاڑی ہلکی کی تو مجھے فائر کی آواز آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی فائر بغیرہ لگے اور جب میں نے دیکھا تو میرے بالکل سامنے اس نے گن میری طرف پوائنٹ کیوئی تھی میں نے جب گاڑی بھگائی یعنی فوری طور پر گاڑی بھگائی تو جب میں نے گاڑی کو ریس دی تو اس نے دوسرا فائر کیا اور جب میں نکل رہا تھا وہاں سے تو اس نے تیسرا فائر کیا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے پہلے آپ کو کوئی تھریٹ تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو سیدھی سی چیز ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ کچھ ہے میں نے کمپلینٹ بغیرہ کیوئی تھی وہ وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی بلکہ مجھے ابھی سوڑی ذرف پہلی بتا لگا ہے کہ آئی جی صاحب کی بڑی مہربانی ہے واسق ملک صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ تھریٹس پہلے سے مجود تھے جن کی شکایات اسلامباد پولیس کو کی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی اس پی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ اس معاملے کی تحقیقات کا ان کو کہا گیا تھا لیکن چونکہ کوئی سیریز ایکشن نہیں لیا گیا جس کے باعث آج یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے ٹھیک ہے صدام بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لالا موسیٰ تحصیل مینسپل آفس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا اور ریسکیو ٹیمو نے آگ پر کابو بھی پالیا رانا شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس پارے میں مزید جان لیتے ہیں رانا شہزاد بتائے گا آپ کتنا نقصان ہوا ہے اس آگ سے جی لالا موسیٰ میں ٹی ایم اے آفس میں لگنے والی آگ سے لاکھوں اپیر ملیت کا جہاں وہ سمان جال کر خاکستر ہو گیا ہے ریسکیو ٹیمو کا یہ کہنا ہے کہ یو پی ایس سرکٹر کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی لیکن ریسکیو ٹیمو کی امدادی کاروانیاں جاری تھی اور دو گھنٹے بعد آگ پر تو کابو پالیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ریسکیو ٹیمو کا یہ کہنا ہے تھا کہ یو پی ایس کے ساتھ سرکٹر کے وجہ سے لگنے والی آگ نے جو ہے وہ پورے دکٹر کو اجلا کر جو ہے وہ خاکستر کر دیا جس میں جو ہے وہ لاکھوں اپیر ملیت کا سمان پڑا ہوتا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ روز بھی یہاں پر جو ہے پہلے بھی جو ہے وہ آگ لگی اور اس پر جو ہے فوری طور پر کابو پالیا تھا لیکن اس کے بعد بھی یو پی ایس ٹھیک نہیں کروایا گیا یہ جو ہے وہ تی ایمی کی نہلی یہاں پر جو ہے وہ بتائی جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نہلی کی ویہا سے آج یہ دوبارہ آگ بڑکوٹی اور یو پی ایس کے ساتھ جو لگنے والی آگ نے جو ہے وہ پورے دفتر کو جو ہے وہ خاکستر کر دیا جس سے جو ہے وہ دفتری کاؤزا تھے وہ بھی جل کر جو ہے وہ خاکستر ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیموں کی جو دو مدادی ٹیم میں کاروائیاں تھی ان کی جو ہے وہ جاری تھی اور دو گھنٹے بعد آگ پر جو ہے وہ کابو پالیا گیا ہے ریسکیو ٹیموں کا یہ کہنے تھا کہ لالا موسیٰ ٹیم میں آفس جو ہے وہ کافی بڑا آفس ہے جس طرح لالا موسیٰ گجرات میں آفس ہے ٹھیک ہے رانا شہزاد بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسلام آباد کی اہم شہرہ کشمیر ہائیوے پر روڈ لائٹس خراب ہو گئیں شہرہ جرائم پیشہ افراد کے لیے سونے کی چڑیا بن گئی شہرہ پر رہزنی کی وارداتوں اور ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے اسلام آباد کی اہم شہرہ کشمیر ہائیوے بنی جرائم پیشہ افراد کے لیے سونے کی چڑیا جہاں روڈ لائٹس غیر فال ہونے سے ٹریفک حادثات اور رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جرائم پیشہ افراد نے لائٹس کی خرابی کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے کشمیر ہائیوے پر اکثر وی وی آئی پی مومنٹ بھی رہتی ہے لائٹس کی بندش کا معاملہ عدالت عظمہ پہنچا تو سی ڈی اے کو بھی ہوش آ گیا بلاخر کشمیر ہائیوے پر ایل ای ڈی لائٹس لگانے کی تیاری کر لی سی ڈی اے کے بورڈ نے باقاعدہ منصوبے کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا ایل ای ڈی لائٹس کے علاوہ ٹریفک ڈیجیٹل سسٹم بھی نصب کیا جائے گا ولی چودری 24 نیوز اسلام آباد دیگر خبریں شامل کریں برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھارت کا مکروح چہرہ بے نگاب کر دیا بھارت کا پاکستان مخالف پروپاگینڈا کرنے والا گروپ پکڑا گیا گروپ کا مقصد جنیوہ اور بریسلز میں پالیسی سازوں پر اثر انداز ہونا تھا 250 جالی ویب سائٹس بھی پکڑی گئی ہیں ٹائمز آف جنیوہ سب سے آگے رہی نیٹورک کے تانے بانے بھارتی کاروباری گروپ سری واسطوہ سے ملتے ہیں تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے بھارت کی پاکستان مخالف چالیں دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گئیں بھارت کا پاکستان مخالف پروپاگینڈا کرنے والا نیٹورک پکڑا گیا بی بی سی ایو ڈیس انفو لیب کی رپورٹ میں چھپے کردار سامنے لے آیا بھارت کے ڈیس انفومیشن نیٹورک کے تحت 250 جالی ویب سائٹس کام کرتی تھی جالی ویب سائٹس پرانے غیر فال یا جالی نام والے اخبارات سے بھارتی بیانیہ والی خبریں شائع کر رہی تھی سب سے معروف ٹائمز آف جنیوہ ویب سائٹ تھی ٹائمز آف جنیوہ کا ٹویٹر اکاؤن موطل اور یوٹیوب چینل بلوک کر دیا گیا ہے بی بی سی کے مطابق اس نیٹورک کے تانے بانے بھارتی کاروباری ادارے سری واسطف گروپ سے ملتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گروپ کے دیئے گئے پتے پر کوئی دفتر ہی موجود نہیں پورے نیٹورک کا مقصد انڈین بیانیہ کو فروغ دینا اور بالخصوص پاکستان پر تنقید کرنا ہے یہ نیٹورک انجیو اور جالی نیوز ویب سائٹس کے ذریعے اپنا بیانیہ پھیڑاتا تھا نیٹورک کا مقصد جنیوہ اور برسلز میں پالیسی سازوں پر اثر انداز ہونا تھا سری واسطف گروپ کے ایک زیری دارے انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ فور نون ایلائن سٹڈیز نے یورپی پارلیمان کے پاکستان مخالف گروپ کو کشمیر کا دورہ بھی کروایا یورپین پارلیمان دورہ کشمیر کی دعوت کا خط مانڈی شرما نے اپنی قائم کی ہوئی تنظیم ومن ایکنومک اینڈ سوشل ٹنگ ٹینک کے توسط سے لکھا مانڈی شرما جو مہدیو شرما کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں پاکستان مخالف نیٹوک کا اہم کردار ہیں مانڈی شرما نے دوہزار اٹھارہ میں یورپین پارلیمنٹ کے اس وقت کے سربراہ انٹونیو تاجانی کو خط بھی لکھا تھا کہ پاکستان کو تجارت کے لیے دی گئی خصوصی ریایت واپس لی جائیں پاکستان مخالف نیٹوک میں کام کرنے والی تنظیموں میں یورپین ارگنیشن فور پاکستانی مائنورٹی اور وائس آف پاکستانی مائنورٹی بھی شامل ہیں جنیوہ میں پاکستان مخالف مظاہرے فری بلوتستان مہم کے پیچھے بھی اسی نیٹوک کا ہاتھ ہے کرکٹ ورلڈ کپ میں سٹیڈیم کے اوپر جہاز سے فری بلوتستان بینز لہنانا بھی اسی نیٹوک کی کارستانی ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق یہ نیٹوک دنیا کے 65 ممالک میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا پھیلاتا ہے نو منتخب برطانوی ایم پی افضل خان نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے منچسٹر سے منتخب ہونے والے پاکستانی نجاد افضل خان نے ہاؤس آف کومنز میں اردو میں حلف اٹھانے کا مقصد اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرنا تھا نو منتخب برطانوی ایم پی افضل خان نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے منچسٹر سے منتخب ہونے والے پاکستانی نیات افضل خان نے ہاؤس آف کومنز میں اردو میں حلف اٹھانے کا مقصد اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرنا تھا میں اللہ تعالیٰ کے حاضر جان کا حلب اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے ملکہ لزبت اس کے وارثہ اور جانشین کا قانون کے مطابق حامل و افتار رہوں گا اس لئے اللہ تعالیٰ میری مدد کر یو ایس اوپن جونئر سکار شیمپینشپ باستن میں پاکستان کے محمد حزیفہ ابراہیم نے انڈر فیفٹین ٹائٹل جیت لیا سیڈ سکس حزیفہ نے فائنل میں اپسٹ کامیابی حاصل کی ٹاپ سیڈ مصر کے یاسین شہودے کو تین صفر سے شکست دی محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں محمود بتائے گا اس حوالے سے یقیناً حزیفہ جو ہیں وہ پاکستان کے ایک ابرتے ہوئے کھلا رہی ہیں جو ان کے فتوات آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی بھی انہوں نے جو چیمپنشپ جیتی ہے تو یقیناً سکวاش کے اندر گرم دیکھیں تو جیسے جانگیر خان اور جانشائر اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ٹالنٹ نہیں ہے لیکن وہ زائفہ جو ہے وہ مستقل جو ہے چیمپنشپ جیتے ہیں اور بھی حال یا چیمپنشپ جسا کہ انہوں نے جیتی امریکہ کے اندر تو یقیناً آگے کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو جانگیر خان اور جانشیر خان کا بھی کہنا ہے کہ یہ مستقبل کے اندر پاکستان کا ایک اسکواش کا وہ اسکار ثابت سو سکتا ہے جو پاکستان کے لیے مزید بڑے اکھوئے اعزاز واپس پاکستان لاسکتا ہے ٹھیک ہے محمود ریاض بہت شکریہ آپ کا دگر خبریں شامل کرتے ہیں سابق وزیراعظم یا نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں حسین نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت کی بہتری کے لیے ڈاکٹرز اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں نواز شریف کو کچھ نئی عدبیات دی جاری ہیں مرز کی تشخیص کا عمل جاری ہے اور آئندہ ہفتے متعدد اپائٹمنٹس ہیں دل کی بیماری کی تشخیص کا عمل بھی جاری ہے سابق وزیراعظم یا نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں حسین نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت کی بہتری کے لیے ڈاکٹرز اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں نواز شریف کو کچھ نئی عدبیات دی جارہی ہیں اور مرز کی تشخیص کا عمل بھی جاری ہے آئندہ ہفتے متعدد اپوائنٹمنٹس ہیں دل کی بیماری کی تشخیص کا عمل بھی جاری ہے کراچے کے زیالدین اسپتال میں زیر علاج سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت میں بہتری نہ آسکی دوسرے طرف سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور زمانت پر رہائی کے بعد ان سے ملنے کے لیے زیالدین اسپتال پہنچی اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے علی رزا سے جو کہ اس وقت زیالدین اسپتال کے باہر موجود ہے علی رزا اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی ہاں بالکل دیکھیں سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ اس وقت بھی زیالدین اسپتال میں زیر علاج ہے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے ان کا مختلف وقفے وقفے سے معاینہ کر رہی ہے مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ کروای جا رہے ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے ان کی ریڑ کی ہٹی میں تکلیف بتائی گئی ہے جبکہ دل کے جو مرض ہے اس کے حوالے سے بھی شریانوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ریپورٹس لی جا رہی ہیں لی جائیں گے مزید کیونکہ دل کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے شگر ہے شگر کے حوالے سے بلڈ پریشر فوری جو ہے اس کا معاینہ کیا جا رہا ہے جبکہ آج جو ہے ایک اہم دن یقینی طور پہ آصف علی زرداری کے لیے ہے ان کی بہن فریال تالپور کو جب سے ریائی ملی اور وہ اسلام آباس نے ڈائریکٹ کراچی پہنچی اور کراچی کے بعد ڈائریکٹ جو ہے ہسپتال پہنچی اور انہوں نے آیادت کی ان کے ساتھ دیگر پارٹی رہنوما جو ہے وہ موجود تھے سعید غری ہمیں نظر آئے اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے آیادت کی گئی اب ڈاکٹرز کی ٹیم یہی بتاتی ہیں کہ رپورٹس مزید لی جا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کیا بھی کیا کرتا ہے چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں کہ درامداد میں انڈر انوائسنگ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ویلویشن سسٹم کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے اپنے ٹویٹ میں شبر زیدی نے کہا کہ درامداد کے طریقہ کار کو بہتر کیا جا رہا ہے مقامی سندوں کے تحفظ کے لیے یہ انتہائی اہم اقدام ہے بزنس کیونٹی اپنی سفارشات پیش کر سکتی ہے چیرمن ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں کہ درامداد میں انڈر انوائسنگ روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں ویلویشن سسٹم کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے اپنے ٹویٹ میں شبر زیدی نے کہا کہ درامداد کے طریقہ کار کو بہتر کیا جا رہا ہے